پرتی سوت کی جوالہ سپر کمانڈو درو دوستو سپر کمانڈو درو کا سب جانتے ہیں بہت اچھا ہی رو ہے دماغ بہت تیز ہے اس کا جو جنہوں نے نہیں پڑی ہو ضرور پڑے آپ حیران رہ جائیں گے اتنے اچھا ہی رو ہمیں ملا ہے اس کی کومکس میں ڈالتا ہی رہوں گا آپ ضرور پڑھنا اب چلو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایک کانی اسی وقت کی کانی جس نے سماس سے پراد کے کوڑ کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھا یہ بیڑا اٹھانے والا ہاتھ ہے اس کی سور کا جو آسمان میں چمک رہے درو تارے کے سماان پراد ختم کرنے کے اپنی پرتیجہ پر اٹل ہے اور جس کا نام ہے سپر کمانڈو درو اب پراد کہیں بھی کیا جا سکتا ہے پر کچھ ستان روٹیروں کے لئے سورک سمان ہوتا ہے جلدی کرو ورن آخر سٹیمر بھی چھوٹ جائے گا چلہ مت بڑے سٹیمر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں بڑے کا مو چلہ نے کے لئے کھلا اور ترنت بند کر دیا گا مال کہاں جلدی نکال لیکن تینوں میں کسی نے بھی دانس شڑیا کی طرف دیان نہیں دیا جو بجلی کی رپتار سے سہر کی طرف پڑی اور سمجھ گیا سمجھ گیا چلو جگہ چلو جگہ بتاؤ اور تیس سیکنڈ بار ساکا یہ تو اس کی موٹر سائیکل کی آواز ہے تے تو بھاگو دونوں تیزی سے آگے بڑے پرنتو موڑ مڑتے دونوں بیہ سے جڑوت ہوگے ہم کو ماپ کر دو ماپ ہیا تو کانون دے گا یا پھر اوپر والا میں نہیں دھڑاک پر بیٹے تم کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ مجھے انسان میں دو کنڈے مجھ کو لوٹ رہے ہیں اس انسان میں نمسکار بابا چڑیا نے بتایا مجھے مجھ کو ایک چڑیا نے بتایا بابا نمسکار بیٹے یہ تھا پراد کے خلاف بھلے ویکتی کی جنگ کا ایک بہت سوٹا سا حصہ اور یہ ہے کلہ ویکتی سپیشل کمانڈو درو سپیشل کمانڈو فورس کا کیپٹن سپر کمانڈو درو درو کے ساتھ ان سکتیوں کا سوامی ہے وہ پکشیوں سے بات بھی کر سکتا ہے کویک 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 وہ سمجھ گیا جس کا صرف نام سن کر کئی پرادی گلت کامنا کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں جو پرادیوں کے لیے موت کا پیغام اور دنیا کیلئے انصاف کی آواز اپرادیوں کا یہ ہے کال کہاں سے آئے اس کا اتر تو آئے جی راجن جانتے ہیں پھر دورو کا دل جس میں اب تک دھتک رہی ہے پردی سود کی جوالہ دراصل اس قانی کی سراتات سے اٹھارہ سال پہلے جو پیٹر سرکس سے ہوتی ہے اس دیس کا سب سے مرسول سرکس ہے جو پیٹر جہاں اپنے پنے پھن میں ماہر کلاکار اپنے آج سے جرے کلاو سے زندہ کا منورنزن کرتے ہیں جیسے چھورے باز رنزن جس کے چاکو جب ہوا میں اچھلتے تو درسکو کی سانسے گلے میں رک جاتی ہے رنگ ماسٹر سیر خان جس کے چابو کے ایک پھٹکار پر کھنکھار سیر کچھ بھی کرنے گزرنے کے تیار ہو جاتے ہیں نسانے بعد سولیمان جو آنکھ پر پٹی باندھ کر بھی بڑتی چڑیا کی آنکھ کو نسانہ بنا سکتا ہے موٹر سائکل سوار پون جس کا کارنامہ دیکھتے دیکھتے کئی درسک دانت سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں سٹرانگ مین ہرکولیس جس کا جیسا نامہ ویسا ایک کام ان سب بے جوڑ کڑا آکاروں کے کان جو پیٹر سرکس کا ہر سو آس پھول رہتا تھا پرنٹو ان سب کے بعد سرکس کا مکہ آکشن تھا رادہ اور سیام کے جھولے پر کرتب جب زمین سے ساٹھ فٹ اوپر آوامے دکھائے جاتے تھے تو نیچے جال نہیں لگتا ایسے میں جرہ سی بھی چوک کر تھا ایک نیچ چی تو ددناک موت پرنٹو ایسے خطرناک کرتبوں کو دکھاتے سمجھ اقلا کر کیا سوچتے رہتے ہیں یہ سنیں رادہ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو سوچ کیا رہے ہوں سو ختموں نے اس پہلے بتا دالو رادہ رادہ میں تم سے گڑب پیار کرتا ہوں اور کیا آج ہی کہہ ڈالو اور تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں تو تم پیار ہو پر اس سے پہلے کی سیام رادہ کا جواب سن پاتا پندال تالیوں کے سور سے گونز تھا تم نے کیا کہا میں سننی پہا میں نے کہا ہاں سچ ہاں بودھو تم اتنے ڈرپوں کو یہ مجھے مجھے پہلے نہیں پتا تھا دراصل رادہ یہ بات کہنا جھولے پر کرتب دکھانے سے بھی جیادہ مشکل ہے ایسا کیا تو اس طرح سمجھ کی سورا جلدی پتی پتنی کے سمجھوں میں بدل گئی اور اسی پویتر سمجھ نے سگر یہ گست پست پتر کو زنم دیا دیکھو سیاں ہم ہمارے بیٹے کیاں کہ کیسے چمک رہی ہیں ہاں رادہ اس کا نام بھی ہم ایک چمکتے ستارے پر رکھیں گے اتر کا سب سے چمکلہ ستارہ دورو ایک بچے کے آنے سے پورے جوپیٹر کا ماحول بھی بدل گیا ننہ دورو صرف سرکس کے کلاکاروں کا یعنی جانوروں کی بھی آنکھوں کا تارہ تھا محسوم جانور اپنے کھانے کا ایسا بچا کر دورو کے لیے لے آتے گابراں مت بیگری گا نہیں رسی پر چلنا اس کے لیے کھیل ہے چھوڑے باز رنزن کو سب سے زیادہ بروسہ تھا دورو پر واز واز صرف آدھائنس کی دوری پر کھٹاک سولیمان کو بھی داتوں تلے اونگلی دبانی پڑی یا تو میرا بھی باپ ٹکلا جو سیر باگ سیر خانت کی آج نہیں مانتے تھے دورو کے سارے پر اپنی جان داؤں پر لگا دیتے تھے پرنتو رسے کے جولے پر کرتب سیکھنا سب سے زیادہ کھٹین کام ہوتا تھا اس کے لیے دورو کو تب تک انجار کرنا پڑا جب تک تیرے ورسہ کا نہیں ہو گیا ساباس بیٹے پیاروں کو جتنا ادھگ موٹس کو اکلا بازی کھانا اتنا احسان ہوگا موٹر سائیکل سیکھنے کا بھی ہے اس سمطہ بہت اچھا اچھلتے وقت بدن کو اور آگے زکا کرو اپنے بدن اور پیاروں کو خاص طریقے سے موڑتا ہوا مہیں موٹر سائیکلوں موڑ سکتے ہو ہاں ایسے اب صرف فرقلیس سے دورو کو سیکھنا باقی تھا طاقت بڑھانے کے لیے کچھ خاص ویام ضروری ہے لیکن ادھگ تک کرتبوں کے پیچھے کچھ خاص گھر ہوتے ہیں جیسے سیر سے ہی توڑنا ایسے اس میں صرف ایک خاص ہوتی ہے خاص بات ہے اور دیرے دیرے دورو نے ستر میں ہی مارت حاصل کر لی اور اس کے ساتھ ہی دورو کے سیکھنے کا سمجھ ختم ہو گیا اب سمجھ تھا دورو کے آس سے جنہیں کریشموں کو جنتا کے سامنے پیس کرنے کا دھائیں پھڑ اور دورو نے اپنے گھروں کو نراث نہیں کیا جنتا دورو کے کریشموں کو دیکھ کر جھوم ہو تھی دورو کا ہر کارنامہ موت کو چنوٹی دیتا ہوا ساتھا دورو کے کرتبوں نے جوپیٹر سرکس کو ایک بار پھر کھاتی کے سیکر پرلاہ کھڑا کیا جوپیٹر سرکس کا مالک دورو کا پاکر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بھاگے والی سمجھتی سمجھ رہا تھا لیکن جیکب کی نیچنطہ کے کان دوسرے سرکسوں کے مالک کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھی جیسے کندنپور میں چل رہا گلوب سرکس کی باس اس ناثو نے آج پھر سیطان کو ماسک ایک ٹکڑا زیادہ دیا کیوں بے ناثو کمی نے ہم نے تم کو جانور پر نظر رکھنے کے لئے رکھا یا ان کا ٹکڑا کرنے کے لئے ماسک اس بوٹی کا پیسہ کیا کی طرح باپ دے گا بول میں مالک سیطان بھوک سے رو رہا تھا تو تو گلتی ہو گئی مالک ماپ کر دیجئے تو نے ہمارا بہت نقصیان کیا ناثو جو بسکو اس سے اس بوٹی کا داؤں وسیل کر لو نہیں مالک ریم کیجئے بیبویت ناثو پلٹا لیکن تب ہی جو بسکو کا بلسٹ موقع اس کے آ لگا بڑام اور اس سے پہلے کہ اس کے کھولے موں سے چیخ نکلتی جو بسکو کا دوسرا قرارہ وارس پر پڑ چکا تھا اس بار چیخنے کا کوئی موقع نہیں تھا کیونکہ ناثو کا مستق دیرے دیرے ندرے میں ڈوبتا جا رہا تھا اورے یا تو بیہس ہوگا چاہ چاہ شرف دو گوسہ میں بڑا کمزور نکلائیں بیچارے کو سیطان کی بڑی چنتہ تھی جی تے جی جو بیچار اس کی سیوہ نہیں کر پائے ساد مر کا سیوہ کر پائے ہاں میں سمجھ گیا باس سی یو آر جینیس باس آہائی کھونکھو پیٹ میں درد ہو گیا استے استے اور سے سیر کے آگے پھینک دے لے بیٹے ستان تیرا کھانا آ گیا سیطان نے پچھلے چار سال میں ایک بار پیٹ بھر کرنی کھا تھا آج وہ ہے ڈی تک چبا جانے کی موڑ میں تھا بیچارہ ناتھو پیر پھسلنے سے سیر کے پنجرے میں گر گیا اور مر گیا لیکن باس اتنا خوش نہیں تھا آج کے سبی سوک یامدنی کا کیا حال راجنگ ہو حالت خراب ہے باس اب تو مارے پاس جانوڑا چارہ کھر دنے پیسے نہیں ہے کل کیا ہوگا پتا نہیں کیا ہوگا کل کیا بات ہے سمجھ نہیں آتا اب کوئی گلوب سرکس دیکھنے آتا ہے نہیں ضرور کوئی ہمارے سرکس کا نام بدنام کر رہا ہے اگر اس کا سراغ ہے ساید ہمارا آخری سو سو کتم ہوگا اور یہ بھی کوئی سرکس ہے ہاں ایک دم بکواس پاپا یہ تب پچھلے سرکس آتا تھا کیا نام اس کا پاپا جو پچھلے سال سرکس آتا تھا کیا نام اس کا زوپیٹر سرکس ارے اس کی اور اس گلوب سرکس کی کیا تلنا ہاں یہ گلوب سرکس تو جو پیٹر کے پیروں کی دول تک نہیں ہے اب نیا تو دوبارہ سرکس دیکھنے ہوں اور نیا کسی دوست کو آنے دوں گا میں بھی گر جو پیٹر جو پیٹر پاگل کر دیا مجھ کو اس نام نے کبھی ہمارا سرکس ٹاپ پر تھا نوٹوں میں لوٹتا تھا میں لیکن جب سے جو پیٹر سرکس آئے ہم دانے دانے کو محتاج ہو گئے ہیں گلوب سرکس کے زندہ رہنے کی صرف یہ کی صورت ہے اور وہ ہے جو پیٹر سرکس کی موت تم جاؤ اور جو اس کو کو میرے پاس بھیج دو اس رات گلوب سرکس کے مالک اور جو پیٹر سرکس کے بیچ میں جو گفت بات ستی اس سے ایک ایسا کھونی دور شروع ہو گیا جس میں گلوب اور جو پیٹر دونوں سرکس برباد ہو گئے کچھ دن بعد راجنگر میں تھوڑی دور ایک بڑے سے میدان میں بھی لگے جو پیٹر سرکس کا تمبور رات کے آخری سو کے بعد خالی ہو گیا تھا اور جلدی سارے سرکس کی بیتیاں دیرے بتیاں دیرے دیرے بوجھنے لگی جو بسکو کو اسی کا انظار تھا وہ تیجی سے ایک اندیرے کھونے کی طرف بڑا اب میں پیٹرول چھڑکتا ہوں چھڑکنا شروع کرتا ہوں سمیں بہت کم ہے اور مٹوں میں جو بسکو نے پورے سرکس کو پیٹرول کے گیرے میں قید کر لیا چلو یہ سبکاری سماپ تو آ اب سارے جو پیٹروازی نیند میں گارڈ کو پیار ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ جاگ بھی رہے تھے ارے یہ ہے پیٹرول وہ بال بال بچا ورنہ اس کا چلاتے سارا کھیل ختم ہو جاتا اب سہودانی سے کام کرنا ہوگا جو بسکو نے دوسرا کنستر اٹھا اور دیرے سے تنبو کے اندر جاگا میدان ساپ اندر کوئی بنیاد یہی موقع ہے جو بسکو سرکس کے تنبو میں گستے کسی نے بھی نہیں دیکھا اس کے ابلی سٹاتھوں میں پیٹرول سے برا دوسرا کنستر کھلونے کی طرح جول رہا تھا وہ چپ چاپ سرکس کے رنگ میں پہنچا یہیں سے شروع کرتا ہوں سب سے اچھا رہے گا پرنٹو جو بسکو کی قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی سیام اپنے جولے کی نئی رسیاں باندھ رہا تھا کون ہو تم رک جاؤ جو بسکو سمجھ گیا کہ اب زیادہ وقت نہیں دڑاک اس نے ایک جھٹکے سے کنستر رنگ کے پرس پر پڑ دیا میں ایک سیام کے نتھونوں تک پہنچیو اور ویلپ کا درس پیٹرول لیکن تب تک دیر ہو چھو کسی آگ بھاگو جو بسکو باہر کی طرح بھاگا کنستر لے چروع باسنے کہا تھا کہ کوئی ثبوت مت سوڑنا پرنٹو اگلے اپل سیام کی الات اس کی پیٹ پر گوڑے کی دلت کی طرح پڑی دم اندر دھرو اپنے کپڑے بدلنے ہی جارہا تھا کہ آگ بے تیجی سے باہر بھاگا اور اس کی نظر سب سے پہلے جو بسکو اور اپنے پتا پر پڑی نہیں طاقت میں جو بسکو سیام سے دگنا تھا اس کا آت گھومہ سیام کی کنپٹی پر ایک قراری چھوٹ پڑی اور ویہوسکو بیٹھا جو بسکو نے سیام کو ہوا میں اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ دھرو اگ کی لپٹوں کو پارک رگن تک پھوٹ پا تھا بے ہو سیام کو جو بسکو نے جلتی آگ میں جوک دیا سیام پل بھر میں راک ہو گیا نہیں چیک سن کر وہ دھرو کی طرف پلٹا آگ کی روشنے میں چمکتا جو بسکو کا چہرہ سنسار کا کرتم چہرہ لگ رہا تھا پرنٹو اب پکڑے جانے کی سنبھاؤں نے بڑھتی جاری تھی جو بسکو باہر کی طرف بھاگا اور دھرو اس کے پیچھے لکھا اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت گم ہو چکی تھی اب اس کے دماغ میں سیرکیپ کی سبت بول رہا تھا بدلا دونوں کے بیچ میں اب بھی کافی دوری تھی کنستر کیوں لادلائے پھینکو اسے جو بسکو نے باہرین جار کری کار کا دروازہ کھولا اور کار ایک جھٹکے کے ساتھ دوڑ پڑی دوروں بھی بینا کوئی وقت ہوئے اپنی موٹر سائیکل کی طرف لپکا اور اس کی سپیشل موٹر سائیکل آگ کی دیوار کے اوپر سے کوتی جو بسکو کی کار کے پیچھے لگ گئے درد درد اندر جو پیٹر سرکس میں موت کا تانڈو مچا تھا آگ کی کھنکار لپٹے ہر کسی کو اپنی لکپیٹ میں لینے کے لئے لپکری تھی موت کی دہست سے بھاگ رے گینڈ ہو رہا تھے کہ پیرو تلے کئی نامی کلاکار کچھ لے جا رہے تھے لیکن ان سب سینزان دوروں کی موٹر سائیکل مانو وہاں میں اڑتی جا رہے تھی دوروں بھی ہمارے پیچھے لگا بانڈ چنٹا مت کر جو بسکو یا کام تم مجھ پر چھوڑ دو میرا نسانہ سٹار سرکس میں کبھی نہیں چکا ایک پسٹول داری ہاتھ کار سے باہر نکالا دور پل بر میں سمجھ گئے نسانہ اس کا سیر دائیں ایک دماغ کا ہوا ساتھ ہی دوروں کی موٹر سائیکل وہاں میں اچھلی گولی اور دوروں کے سر کے بیچ میں موٹر سائیکل کا اگلا پہنہ آگیا اور موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے پلٹ گئی چین زمین پر سائے پڑا دوروں نیرے میں گم ہوتی کار کی لال ٹین لائٹوں کو دیکھتا رہا تب ہی اس کو جلتے جو پیٹر سرکس کا دھیانہ ہے وہاں اٹھا اور پلٹ کر سرکس کی طرح باگنے لگا لیکن دوروں کے وہاں پوچھنے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا آگ کی پرچنٹ لپڑوں نے سب کچھ جلا کر راک کر دیا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی راک ہو گئے تھے جو پیٹر سرکس کے سبھی کاروں کے ساتھ دوروں کے ماتا پتا رادہ اور سیام پٹ چٹ چٹ پٹ دوروں اس دنیا میں اکیلا تھا سبک بلکل اکیلا اس نے دھرے دھرے اپنا چیرہ اٹھا آسوہ سے بھیگے اس کے چیرے پر دو آنکھیں اگاروں کی طرح چمک رہی تھی میں اس راک کو اٹھا کر قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کھنکھار درندوں کو نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں یہ دوروں کی پرتی گیا اور دور اپنی بہت پرتل رہتا ہے اچانک آکاس پر دور دور تک گھنے بادل چھا گئے بجلیا کڑکڑنے لگی اور ہوا تیری سے بہنے لگی اور جوروں سے بارش شروع گئے گھٹنا ستھل سیر سے دور ہونے کے کان فار برگیڈی گاریا اب تک نہیں آ پائی تھی لیکن اب ان کی آستہ بھی نہیں تھی بارش کی تیج بہت سارے جو پیٹر سرکس کی آگ کو پوری طرح بجا دیا تھا پرتو ساید بھگوان دھروں کی پرتی گیا سے دیل اٹھے تھے پرتو دھروں کے دل میں لگی آگ اب تک تدک رہی تھے وہ ہے موڑا اور تیجی شیک ترک چل پڑا دوسری طرف گلوپ سرکس کے لیے ایک خوشی منانے کا دن تھا سابا سابا جب اس کو مجھ سے یہی مجھ کا تم سے یہی امیت تھی پر تم کو کسی نے دیکھا تو نہیں کیوں وہ باس وہ دھروں نے ہم کو دیکھا تھا وار دھروں نے یعنی وہ زندہ ہے تب تو وہ تم کو پیچان گیا ہوگا اور یہاں پر آتا ہی ہوگا آپ چنٹا مت کیجئے باس جو بسکو ہے رہتے آپ سٹپ گدے اس کا نام بھروب ہے تم جیسے دو تین کو ایک ساتھ سموال سکتا گارڈ گارڈ اس باس دیکھو سرکس کے چار طرف کڑا پیرا لگا دو خونکار سیر چیتے لیے آدمی تینات کر دو اور کوئی بھی اگر گندر گسنے کی کوشش کر دے تو اس کو بیجی چک گولی مار دے جائے اوکے باس باس کا کھیال ایک دم سہی تھا دورت جو بسکو کی پیچان کر گیا تھا یہ ہے رہی سامنے میری منجولہ تیارو کارڈا گلوپ سرکس ایک دم سے کافی چیل پہل ہو گئی ابھی ابھی ہوئی جوردہ بارس سے بھی ان کا اصحہ گم نہیں ہوا ضرور یہ ہے میرے سواگت کا انزام کر رہے ہیں لیکن چنٹا کہ کوئی بات نہیں جہاں چاہاں وہاں رہا اور اس وقت اندر تک موچنے کی راہ یہ آئی ٹینشن کیبل کیبل پر چلنا دورو کے لئے رسے پر چلنے دیسا ہی تھا لگتا اس کیبل سے پورے گلوپ سرکس کی بزلی سپلائی ہوتی ہے لیکن اس وقت میرے دماغ میں اس کا ایک ہی بیتروں پائے آ رہا ہے تار کے دوسرے سرے پر پہنچ کر دورو نے ایک سن کو پلٹا کڑک اور کیبل ایک جھٹکے میں نیچے زمین پر آگرہ تھوڑی دیر پہلے ہی باری سے زمین اب تک گلی تھی پل بھر میں آئی والٹیج کی بزلی چاروں طرف پھیل گئی پہرے داروں اور کھنکھار جانوروں کو مو تک کھولنے کا موقع نہیں ملو جلدی سبھی پہرے دار اور سیر چیتے گیلی زمین پر بے اس پڑے دے اندر جب اس کو یہ کیا ہو جب اس کو بزلی کیسے چلی گئی لگتا ہے کیبل ٹوٹ گیا کیبل ٹوٹ گیا جواب میں ایک سرت آواز گنجی میں نے توڑا ہے ابھی ہم جیسے سیلائٹ جلا کر دیکھتا ہوں باس پر کیسے کون ہاں تمہاری مو دھرو جب اس کو دو قدم آگے بڑھا اور چار قدم پیچھے آگے رہا میں اس کو دیکھتا ہوں باس اس سے پہلے جب اس کو سنبھل کر اٹھ پاتا دھرو نے اس کو واپس زمین پر لٹا دیا ہے گرڈ گرڈ بیکار میں گلے کو تکلیم مد دو تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا تمہارے سارے آدمی آرام فرما رہے ہیں اب سب کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لئے مجھے ان کو بجلی کے جھٹکے دینے پڑے ہیں آہ چٹ کوئی تم کا بچانے اب تم کا بچانے کوئی نہیں آئے گا بھگوان بھی نہیں لیکن تب ہی اوپر سے ایک پھندہ گرار سب آس پانڈ ایک دم پرپیکٹ اب میں سب سے پہلے تمہارے تھپڑ کا جواب دے دوں ہاں ہاں بچے اس کھیل کا مجھ کو تم سے زیادہ تجربہ ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ بدلہ کیسے لیا جاتا سیطان کو لائے جائے سیگری بیٹے دھرو اس کو کنکھار سیر کو دیکھ رہے ہو نا اسی کا نام سیطان ہے یا تین دن میں ایک بار صرف ایک بار کھانا کھاتا اور آج اس کے پاس کا تیسرا دن ہے جو اس کو کھول دے سیطان کو بھوک سے بیچان سیطان دھرو پر چلانگ مارنے کے لئے جھکا گر کہ تبھی دھرو کے گلے سے الکی سی گرگ راٹ نکلی سیطان چلانگ لگاتے مارتے مارتے رک گیا اس کے بعد وہ کھڑے ہوگے اس کے کان کھڑے ہوگے گر 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 اور یہ کہہ کہ ایک خون جما دینے والی دھاڑ کے ساتھ اس نے دھرو پر چلانگ لگا دی دھاڑ وہ کچھ سن رہا تھا اگلے اپل اس کے دونوں اور اگلے پنجے دھرو کے کندوں پر تھے سیطان نے ایک جھٹکا دے رشی کے کئی ٹکڑے ہوئے اور تیز دہ دسی پر چلے یہ کیا دھرو کو کھول دیا اس نے جانور کتنا بھی کھنکھار لیکن دھرو کی پیار کی بولی سمجھتا ہے دھرو نے رشی کو کس کر کھیچا اور بان جمین پرائیگرا دھم لیکن اسی بھی دھرو کا دینے ایک سنڈ کے لئے جو بیسکو پر سیٹ گیا اب تمہاری باری اور جو بیسکو نے اس کا پورا فائدہ اٹھا دھرو کی گردن ایک پھولادی سکنجے میں پھس گئی ایک جھٹکا لگا اور دھرو کے گلے سے چیک نکل گی آو دھرو کی یہ چیک سیطان کا گسہ جگان کے لئے کافی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ دھرو اس کا دوست اور جو بیسکو اس کا دسمان وہ جو بیسکو پر ٹوٹ پڑا جو بیسکو کی گردن چیک رات کے سناٹے میں گوزنے لگی دھرو باس کی اور پلٹا دھرو رہو مجھ سے نہیں مجھے کوئی نہیں پکٹ سکتا کوئی نہیں او باہر زمین میں اب تکرن دوڑ رہا ہوگا رکھ چاو باس مت آنا پیبیت باس باہر کی طرح بھاگا لیکن دیر ہو چکی تھی باس کا پاؤ گلی زمین میں پڑ چکا تھا دھرو نے ساودانی سے ٹوٹی کیول اٹھا کر سرکشتو چائی پر تانگ دیا اس کا پرتی سود پورا ہو چکا تھا رات بیچ سکی تھی دھرو دیرے دیرے اگتے سورج کی طرح بڑ چلا تینوں پرادی مہارز اب موت کے آگوس میں سما گئے تھے اگلے دن میں تمہارے اکل کی داد دیتا ہوں ہم نے تمہاری کہانی کو جانچ کے بعد صحیح پایا دور جوپیٹر سرکس کے باہر پڑے دونوں کنستوں پر جو بسکو کی ایمولیوں کے نسان دیکھ کمال کا ثبوت لائے ہو تمہا دنواد ہے سپینکل ایک بات اور جوپیٹر سرکس کے مالک میسٹر جیکب نے سرکس کا درگٹنا بھی ماں تمہارے نام سے کرا ہے یعنی آج سے تم پچاس لاکھ روپے کے مالی کو پر ایک بات تو بتاؤ اب اتنے پیسوں سے حقیقار تم کرو گے کیا اس دنیا سے پراد کا خاتمہ میں نے جوپیٹر سرکس کی جلتی چیتہ پر قسم کھائے تھی کہ میں سنسا سے پراد کا نام مٹا دوں گا واہ بیٹے واہ مجھے پورا ایک انہیں کہ اس کام میں بھگوان تمہاری مدد کریں گے میں اور پولیش ڈپارٹمنٹ بھی دنواد انکل سوال دنواد کا نہیں ہے سوال یہ کہ یہاں سے اب تم جاؤ گے کان یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں پر میں نے سوچ لیا میں ایک ایسے سجن کو جانتا ہوں جن کی صرف ایک بیٹی سوے تھا ان کو ٹھیک تمہارے جیسے بادور بیٹے کی اچھا ہے میں نے ان کو فون کر دیا ان کے پریوار والے تمہارے انجار کر رہے ہوں گے یہ رہا ان کا گھر پر انکل پتا نہیں میں ان کو پسند نہ ہوں یا نہیں اور آپ نے ان کا نام تمجھے بتایا نہیں نانسنس تم کو ناپسند کرنے کی کوئی وجہ بھی تو اور ہاں ان کا نام ہے راجن مہرا اور وہ سیر کے سینئر ریس پی ہیں یعنی انکل آپ راجن مہرا ہاں بیٹے تمہارے اس نئے گھر میں تمہارا سواگت ہے ویلکم دورو بیا دورو کچھ نہیں بول سکا کیونکہ خوشی کے مہارے اس کا گلہ روندہ تھا لو پیارے دوستو یہاں تھی میری جندگی کی شروعات جو میری پہل پچھلی جندگی سے ملتی جلتی ہونے کے بعد موجود اس سے کافی کچھ الگ تھی لیکن اصلی شروعات تو بھی ہونی باقی ہے جب مجھے اپنے پہلے ہی کیس میں ایک ایسے رومن سینک کا سامنا کرنا پڑا جس میں بلا کی طاقت تھی اور جس کا عدیس ستہ ہتیا ہے جو پل بھر کو مجھے لگا کہ ساید میرا پہلا کیس ہی میرا آخر کیس ثابت ہوگا اگر یقین ہی ہو رہا تو خود ہی پڑھ کر دیکھ لیجے میرا آگامی کامیس رومن ہتیارہ ٹھیک ہے دوستو اور ہاں اس سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سپیشل کمانڈو فورس کا گھٹن کیا اور پرادیوں کے نیند رام کر دیا وہ مارا یاینک ہوتا ہے رومن ہتیارہ سماؤں دوستو ملتے ہیں کل